ماشاءاللہ جی کپڑے والی دکان پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں سارے کے سارے یہاں پر کپڑے رکھیں اور بھائی بھی یہاں پر کھڑے ہیں ابھی جی یہاں پر پہنچ چکے ہیں برتنوں والی دکان پہ یہ دیکھیں سارے کے سارے برتنی برتن ہیں ہم نے رضایاں وظاہر اعلی تھی بھابی والوں نے تو میں نے بھی کچھ لی ہے ہم نے بریانی کھائی ہے اور دادا جان جائے بریانی نہیں کھاتے تو انہوں نے بن مگوایا ہے چکن ہم نے اپنے محلے میں جا جا کے نا وہ سی سی ٹیوی کیمرے والی جو کسی علاقے والے کو دکھاتے ہیں کہ آپ نا شراست کریں کہ آپ کی نظر میں آتا ہے کہ نہیں جو نا وہ پہنچ چکے ہیں ایسا محلے اور صبح جو نا انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے بھائیوں کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جاں بیرا خوش رہا باد رہا ہستے اور مسکرات رہا پھول فترہ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے تو بیلوگ جی میرا شروع چکا ہے بیلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے پیار پیار کومنٹس کرنے تو چلتے ہیں بیلوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتے ہیں بیلوگ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چادر وغیرہ جہاں وہ پہن لیا اور جا رہی ہوں سیٹی شہر اور میرا تو کوئی کام نہیں ہے لیکن بھائی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ چلے مجھے دن بھائی کی وائف تو ہمیشہ جو ہے نا ہم وہ ہو چاہے میں ہوں شوپنگ کرتے ہیں تو ایک ساتھ کرتے ہیں ملکے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور شوپنگ میں جو اپنی کرنی ہے میں نے تو انہی کے ساتھ جا رہی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا شوپنگ کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی چلتے ہیں رکشہ جو نا بھائی مویدن باہر نکال دیا انہوں نے اور ابراہیم بھی چلے گئے ہیں اور چل کر دیتی ہوں کہ وہ لوگ ریڈی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے تو پھر چلیں گے ہم ماشاءاللہ منشی صاحب تو گاڑی چمکا رہے ہو یہ دیکھیں یہ گاڑی کے صفائی جو ہے نا منشی کر رہے ہیں اور اپنی محنت جو ہے نا کر رہے ہیں اور مسروف ہیں بات بھی نہیں سنتے ایسے نا بیبو 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 اپنی گاڑی صاف کرو اور یہاں پر افضل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر افضل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ ٹھٹھا آج جا رہے ہیں شہر کی طرف میرا کام تو نہیں ہے لیکن بھابی نے کہا تھا ان کے ساتھ جا رہی ہوں شاپنگ کرنے ہاں شاپنگ کرنے ہاں شاپنگ کرنے ہاں شاپنگ کرنے ہاں تو وہ آپ نے وہ جو شربت بتایا تھا وہ تو نہیں کدھر کی تھی ہمارے پاس ہوئی نہیں تیرا وارساب میرے پاس نہیں احمد کو کی تھی میں نے کہا آپ ایک اٹھا ہے بھائی اس کو جو ہے میں نے کہا کہ وہ لے لیں گے کیونکہ مجھے نہیں میری وارساب کیوں نہیں تھی آپ کے پاس وہ موبال کا کام کریا تھا نا شاہر سے ساری وارساب ہوت گئی اور نیو جو آگا ہے وہ بڑھنے ہیں ابھی میں آپ کو ہائے کا میسج کرتا ہوں پھر میرے پاس گئے تو ہاں تو آپ نا یہ بھائی بھیج دیتے ہیں تو وہ لے آنا شربت اور بھابی آپ سنائے کیسی ہو طبیعت کیسی ہے پھر میری بھی لے آنا ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک 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 بس وہی خاصی جو ہے نا مجھے بہت تانگ کر رہی ہے ابھی دوائی نہیں لی آپ ہاں دوائی نہیں لی اس میں وہ رات کو پہنچے تھے سارا دن آپ کو پتہ ہے وہ پریشانی میں پریشانی میں پھر وہ مجھے شام کو جب آیا تو یہ خانسی اسٹیف چاہتے ہیں انہوں نے کہا گئے بھی ہے شہر تو آپ لے کر بھی نہیں خانسی کرتے کرتے نا میرے یہ ایک آنکھ میں دادھونا شروع ہو گیا تھا رکشہ جا رہا ہے چلے جی رکشہ جا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم بھی چلتے ہیں یہاں پر جو ہے نا ہم رکھ گئے روڑ کے اوپر اور وکار جو تھے وہ سکول تھے اس کی ماما جو ہے نا ابھی لے کر آئی ہے کیونکہ وکار کی چیزیں بھی لینی ہیں اور یہاں پر ابراہیم بیٹھے ہیں اور صدیق اور امی جان ہاں یہاں پر جی ہم رکھ چکے ہیں اور بھائی چلیں گے ہیں کوئی کام بھاک تھا ان کو تو یہاں پر دیکھیں وہ سامنے جو ہے نا یہ دیکھیں مٹی کے برطن بہت ہی پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے کہا بھائیوں کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں مٹی کے برطن کیسے لگ رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھا ہے وکار وکار آپ کو تھانٹ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی لگ رہی لگ رہی ہے نا آپ کوٹ اپنے سکول میں رکھ کر آئے ہو نا پہن کر آنا چاہیے تھا آپ کو پتہ تو ہے نا تھانٹ لگتی ہے نا ماشاءاللہ جی کپڑے والی دکان پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں سارے کے سارے یہاں پر کپڑے رکھے ہیں اور بھائی بھی یہاں پر کھڑے ہیں تو ابھی یہاں سے کپڑے خریدتے ہیں اور ابراہیم بھی آ چکے ہیں ساتھ میں وکار بھی ہیں اور بھائی امی جان سب جو ہے نا ایک ساتھ ہیں بھائی 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 ابھی جی کپڑے وگرہ جو ہے ہم نے خرید لیا تھے اور جا رہے ہیں آگے اور کچھ آگے سمان وگرہ جو ہے وہ لینا ہے تو چل کر وہ دیکھتے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے خریدنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن فیلحال جو ہے نا ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بازار ہے اس سیٹ پہ بھی ہے اور دوسرے مکمل جو ہے نا یہ شہر ہے ہمارا خانپور کا اور سنٹر میں روڑ ہے اور ایک سیٹ پہ یہ ساتھیوں کے سیٹ وغیرہ جرابیں مارکس بچوں کا کھلوں نے یہ چیزیں جو ہے نا اس سیٹ پہ رکھی ہوئی ہے اور شہر بھی کافی زیادہ ہے میری آواز جو ہے نا آپ کو کم آگئی ہوگی یہاں پر جی آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ فارم جو ہے نا رضائیوں کا لے لیا ہے اور کچھ رضائیاں بھی لے لیا ہے وہ رکھی ہیں اور بھائی جو ہے نا وہ حساب کتاب کر رہے ہیں یہ سب جو ہے نا اس میں تکیے وغیرہ اور رضائیاں جتنے جو چیز لینی ہو یہاں سے جو ہے نا ایک جگہ پہ ہر چیز مل جائے گی تو یہ فارم جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے اور وہ رضائیاں بھی ہمارا کام جو ہے نا یہاں سے اوکے ہو چکا ہے صرف جو ہے نا بھائی بل بنوا رہے ہیں اور جیسے ہی بل بن جائے گا اور پھر ہم چلے جائیں گے یہاں سے ہم نے رضائیاں وغیرہ لی تھی بھابی والوں نے تو میں نے بھی کچھ لی ہے تو وہ ہم نے رکھے میں ڈاپی ہیں ابھی ہم جلتے ہیں آگے اور وہاں سے کچھ برطن وغیرہ سمان وغیرہ جو ہے وہ بھابی والے لینے لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے چل کر لیتے ہیں اور پھر جو سمان بیتا ہوں وہاں لیں گے ابھی جی یہاں پر پہنچکے ہیں برطن والی دکان پر یہ دیکھیں سارے کسارے ماشاءاللہ برطانی برطن ہیں اور یہاں سے جانا کچھ برطن وغیرہ بھابی لینے لینے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جانا بھابی لیتی ہیں یہاں سے ملکہ میں نے جانا بھابی لینے لینے ہیں یہاں سے چکا ہے یہاں شمابرینی بکار کے پتہ چلتے ہیں کیا نام ہے شمابرینی وہ بولتا ہے شمابرینی ہاں شمابرینی ابھی جی پاور چکے ہیں ہم شمابرینی ہماری بیتھ چکے ہیں اور یہاں پر بیٹھ چکے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں اور امی بھی میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو بائی جو ہے نا وہ باہر گئے ہوئے آٹر دینے کے لئے اور بریانی جیسے ہی آٹیے کھاتے ہیں کیونکہ شام ہوگے صبح سے ہم آئے ہیں تو اثر کی آزانہ جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں تو بچے بوک بوک لے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بوک لگی ہے ہمیں بوک لگی ہے تو ہم نے کہا کہ بچوں کو جانا کھانا مگرہ کھلا دیں تو پھر انشاءاللہ واپس گھر چلے گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہاں پر بریانی جو ہے نا سب کے آگے آ چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ والی پلیٹ کس کی ہے ابراہیم کی ابراہیم کی بوک لگی ہوئی تھی آپ کو ہم جی اچھا بہی نا آپ راج کے کھا لو ٹھیک ہے ہم جی ہم نے جو ہے نا بریانی کھائی ہے اور دادا جان جائے بریانی نہیں کھاتے تو انہوں نے بن مگوایا ہے چکن اور ساتھ روٹی کیسا ہے سالان بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوٹ بور رہا ہے نمک بہت نمک بہت زیادہ ہے امی کہہ رہی ہے کہ نمک زیادہ ہے آپ کہتے ہو بہترین ہے کہیں گانے ہوں جی پسندی کا آئی ہم جی پسندی کا آئی وہ بہت نمک کھا ہے بہت نمک کھا ہے ان کا فیوریٹ بنا ہوا ہے ایسے دادا جان فیوریٹ ہے نا آپ کا شای ہے ماشاءاللہ یہ ہے سلاعت اور یہ چکن روٹی ختم ہو گئی ہے یہ تھوڑی سی بچی پڑی ہے کافی ہے اتنے چہر رہتی تو جلدی سے ختم کریں پھر گھار چلیں اور آمی جان نے تھوڑے سچ کچھ چاول کھائے اور کچھ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی روٹی کھا لی اور ہم نے جو ہے نا ہم نے چاول کھائے ہیں ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا ہے ہمارا ابھی بھر جائیں گے ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا ہے تو آبی نا بیٹ گیا ہے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اپنے اسٹاپ پر یہ دیکھیں یہ مل چوک پر آ چکے ہیں اور یہ گھنے کی کھالیاں یہ دیکھیں جا رہی ہیں اور اس ٹائم کافی سارا راشت ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ٹریفک جام ہوتی ہے تو یہ جو مینڈ روڈ ہے نا یہ گاڑیا آنے جانے والے تو یہاں پر بھی یہ گھنوں پر راشت ہوتا ہے تو ابھی جیسے ہی شام ہو رہی ہیں نا یہ دیکھیں جا رہی ہیں پیلٹ اپ بلکل روڈ جو ہے نا پلاک پی لیکن ابھی جو ہے نا راستہ بن گیا ہے تو آسکہ آسکہ یہ آگے چال رہی ہیں کیونکہ یہ کافی دور دور تک نا یہ لین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ گھنے جو ہوتے ہیں تو جیسے ہی شام ہوتے ہیں پھر مل کے اندر جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو آسکہ آسکہ چلتے ہی رہتے ہیں یہ جو ٹرالیا وغیرہ ہے نا ابھی جی فینلی فینلی ہم پہنچ گئے ہیں گھر کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے مغرب کی آزانیں جو ہے نا ہونے والی ہیں تو سامان وغیرہ لیتے لیتے ہمیں شام ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں گھر کا ماحول صورتحال کے کیا کر رہے ہیں بچے کچھ بنا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے یا نہیں بنا رہے ہیں یا ماحول جو ہے نا گھر کا وہ دکھاتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا گھر میں تو اور تو کوئی نہیں ہے لیکن موسفیرہ جو ہے نا ابھی سالن بنا رہی ہے کیونکہ صبح میں سبجی لے کر میں نے رکھ دی تھی تو ابھی ابھی شاید انہوں نے سالن وغیرہ جو ہے نا بنانا اسٹارٹ کیا ہے گھون ڈالا ہے اور آپ کے بھائی جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آرہا ہے وہ شاید کہیں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر آئی تو ماشاءاللہ موسفیرہ جو ہے نا سالن بنا رہی ہے اور مسالہ کی بھنائی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اور یہاں پر گھوپی جو ہے نا یہ کٹی رکھی ہے سبز دھنیا اور نیچے جو ہے نا مٹر اور یہاں پانی بغیرہ یہ بھی موجود ہے اور یہ جیسے ہی مسالہ بھنائی ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ گھوپی اور مٹر جو ہے نا اس کو ایڈ کر دیں گے اور یہ مجھے بلکل بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں کہیں چلے بھی جاؤں تو بیٹی گھر شام کو ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو گھر کا کھانے بنانے کی فکر مجھے نہیں ہوتی کیونکہ وہ جیسے ہی آتی ہے تو جتنا گھر کا کان کاج پڑا ہوتا ہے تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں کھڑی ہے اور وہ گھر کو سنبھال لے گی تو جیسے ہی میں شہر سے واپس آئی تو ماشاء اللہ میں برطن بھی رکھ کر گئی تھی گھر میں کیونکہ یہ جو ہے نا مجھے لیٹ ہوئی رہی تھی جیسے کہ بھابی نے کہا تھا کہ جو ہے نا سردیوں کے دن ہے اور شاپنگ کرتے کرتے نا شام ہو جائے گی تو اس لیے ہم جلتی چلے جائیں تو ہم جیسے یہاں سے جائے میں گھر میں برطن بھی چور سے چلی گئی تھی اور باقی جو ہے نا کپڑے کل کے میرے واشک مشین میں کھڑے تھے وہ بھی میں نے آپ کے بھائی کو کہا تھا کہ آپ ایسا کرنا کہ مسکرہ جیسے سکول سے واپس آئے چاہے میں لیٹ ہو جاؤں تو اس کو کہنا کہ وہ دھوکے خوشکونے کے لیے چھوڑ دے گی اگر میں ٹائم پر آ جاؤں گی تو دھار کا کام کا جو پڑا ہے وہ میں خود کر لوں گی تو ابھی ابھی میں آئی ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹائم کافی ہو گیا ہے تو ماشاء اللہ کپڑے بھی باہروں نے نکالے ہیں اور کچھ کونے کے لیے چھوڑ دیئے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا برطان بھی دو لیے ہیں اور سالن بھی وہ بنا رہی ہے تو باقی آٹا گننا ہے روٹی بنانی ہے وہ پھر مل کے یہ کام بھی کر لیں گے ابھی جی مسالہ بھون کے گھو بھی ڈالی ہے اور تھوڑا سا پانی بھی اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ جو این اس پانی میں گلے گی اور پھر بلکل تیار ہو جائے گی پھر اس کی بھونائی کر کے یہ ہماری ریسپی گھو بھی گی جو نا وہ اوکے ہو جائے گی اور یہاں پر ابراہیم جو ہے نا ابراہیم کے پاپا جو ہے نا صبح ان کو کہہ کر گئی تھی میں نے کہا کہ گندم نکالنی ہے آپ لوگ انہیں اور چکی پر ڈالنی ہے تو پھر گندم جو ہے نا انہوں نے نکال کے آپ کے بھائی چکی پر ساٹھ ڈال کے پھر چلے گئے تھے کسی کام کی طرف تو ابھی ابھی جیسے میں آئی ہوں تو مجھ سے بات جو ہے نا وہ آئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آٹا لے کر آتا ہوں تو بائیک باہر نکال کر چکی پر چلے گئے ہیں آٹا لینے کے لیے اور میں وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ موسفیرہ نے کپڑے دھو لیا یہ تو کال میں نے دھوئے تھے وہی تاں کے اوپر کھڑے ہیں اور موسفیرہ نے کہا کہ میں جب گھر آئی تو پاپا گھر میں نہیں تھے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ مشین میں کپڑے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے تو اس لئے میں نے نہیں نکالا وہ ویسے کہ ویسے مشین میں کھڑے ہیں اس کو نکال کے پھر ان کو دھو کے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کال تک خوشک ہو جائیں گے جیسے کہ دھوپ اگرہ نکلے گی تو کپڑے جو ہے نا وہ خوشک ہو جائیں گے تو ابھی جو ہے نا چلتی ہوں مشین اندر کھڑی ہے تو اس سے کپڑے نکالتی ہوں یہ بریانی کہاں سے آئیے آپ کے پاس پتا نہیں ہے مجھے ادھر فریج میں رکھی تھی تو یہ حاجرہ اور ابراہیم یہ لے کر آئے کہتے آپ کی ہے تو میں نے ادھر دبے میں کچھ رکھا دی ہے تھوڑی سی اب اسیم کے لیے جی اور ابھی جو ہے نا یہ حاجرہ اور ابراہیم میرے ساتھ بیٹھے تھے میں نے کہا جو تھوڑے تھوڑے دو چٹ پٹ پیادے کھا لیتے ہیں شہر سے ہی آئی ہوگی آپ شہر نہیں گئی تھی میں تو لے کر نہیں آئی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے یہ بھائی نے لیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک دبا بریانی کا لے جاتا ہوں تو یہ انہوں نے اسی نے لیا ہے تو پھر آپ مجھے دیا ہے کہ یہ لے جائے گھار پھر میں نے آکے فریج میں رکھا دیا تھا آپ نے کہا رہ کرتا تھا ادھر ہاں در مجھ کو انہوں نے کھلائی تھی ابراہیم کو اور مجھ کو انہوں نے کھلائی تھی میں بھی ساتھ تھیں ہم ساب ملکر دادہ رشید بھی ہمارے ساتھ تھے وہ وہ بھی انہوں نے بھی کھایا تھا وہ انہوں نے کے خوا hungry چاول میں نہیں کھاتا لیکن انہوں نے روٹی کھائی تھی تو ہم لوگوں نے یہ بریانی کھائی تھی ابھی جیسے ہی ہاتھ اور رمانہ بھی ہم یہاً پر آئے ہیں شام ہونے والی تھی جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو ابراہیم اور بچے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بوک لگی ہے تو اس لئے انہوں نے کہا چلو کھانا کھا لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے پھر آتے آتے آپ کو پتہ ہے کافی ٹیم لگ جاتا ہے کیونکہ آگے راش ہوتا ہے اتنا راشتہ اتنا راشتہ کافی سارا مطلب روڑ جو ہے نا بلاک تھی وہ کیا کرتے ہیں کہ گنے والی ٹرالین جو ہے نا مائن روڑ پہ کھڑی کار دیتے ہیں تو پھر کافی مسئلہ بنا پھر اس کے بعد جانا دو تین منٹ کھڑے رہے ہیں پھر وہ جیسے ہی کچھ رش کا ہول ہوا تو پھر ہم آئے پھر چلوک سے انہوں نے کچھ فروٹ وغیرہ لیے تھے پھر انہوں نے کہا شام کو جیسے کہ گیرہ بجے بارہ بجے تک تو ہم جاگتے ہیں تو بوک لگ جائے گی پھر انہوں نے روٹیاں بھی لی اور ساراں بھی لیا یہاں سے چوک سے پھر انہوں نے کہا بھی تو بوک نہیں ہے لیکن رکھ دیں گے جیسے ہی بوک لگے گی پھر کھا لیں گے صحیح ہو گیا پھر وہاں سے پھر ابھی میں جیسے ہی آئی ہوں تو آپ پیچھے آگئے پتہ نہیں آپ کہا چلے گئے تھے میں نے تو اور اصل میں بات یہ تھی کہ ہم جو ہے نا ادف سے میں نے وہ گندم نکالی ہے جی گندم نکال کے بیٹ پہ رکھ کے وہ چکی پہ چلا گیا جی چکی پہ ڈالنے کے لیے تو اس کے بعد پھر جیسے واپس آیا تو آسگر بھائی احمد بھائی وہ آفزر بھائی یہ جا رہے تھے کہ ہم نے اپنے محلے میں جا جا کے نا وہ سی سی ٹی وی کیمرے والی جو ہے نا وہ بل دکھاتے ہیں وہ کی کسی علاقے والے کو دکھاتے ہیں کہ آپ نہ شناست کریں کہ آپ کی نظر میں آتا ہے کہ نہیں آتا جی تو پھر ہم چلے گئے تو ادھر جو ہے نا پھر پچھلے مقرد دکھائی ہیں کچھ آئیڈیا مقرد ہمیں ملے ہیں جی دو چار بلیوں نے نا ہمیں آئیڈا دیا ہے کہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے فلاں بندہ ہو سکتا ہے جی اور اس طرح نا پھر وہ معلومات کرتے رہے پھر معلومات کرنے کے بعد جو ہے ہم چلے گئے ہیں سردہ تھانے میں جی ادھر جو ہے نا افی آر کے نا کافی جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملی تھی نا تو ہم نے کہا کہ افی آر جو ہو گئی ہے تو اس کی کافی لے آئے نا صحیح ہے تو وہ پھر کافی لے کر آئے تو پھر آگے آئے تو پھر ایک اور بندہ کے ساتھ کام تھا جی ادھر چلے گئے تو ادھر سے ہوتے پھر آگے چاوک فر ادھر سے سے نا لیا کوئی مسائلے وغیرہ احمد بھائی نے ٹماٹر سبزی وڈا آپ کو دیتا ہے ڈھائی سوروے کلو جی ایسی جوک کے ہمیں ملے ہیں سوڑ پر کلو ٹماٹر دیڑ سوروے کا فرق جی پھر ادر سے دو تین کلو ٹماٹر لیے دو تین کلو پیاد لیے احمد بھائی نے کیونکہ وہ ایک ساتھ لے کر آکے دیتے ہیں نا تو پھر احمد بھائی نے لیے پھر ادر سے آنا ابھی آگئے گھر جیسے آیا تو آپ نے کہا کہ میں بھی ابھی آ رہی ہوں میں بھی جیسے آ کر بیٹھی ہوں تو آپ آگئے پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ موسفیرہ آ جائے تو اس کو بتا دینا کہ کپڑے جو نا مشین میں کھر رکھے ہیں تو وہ نکال کے دھو لے گی پھر میں نے پہلے میں دیکھا میں نے یہ تھی نا کہ ہم نے کہا کہ ادر محلہ میں جاتی ہیں نا جی گاڑی پہ تھے تو ادر سے دکھا دکھوں کہ میں نے کہا کوئی ایڈیا ملے گا یا نہیں ملے گا میں ادر سے واپس آ جائیں گے صحیح ہے ادر جب گئے تو پھر دو چل بندے نے ایڈیا بتایا پھر ہم نہ تھوڑے اس بندے کی طرف چلنا شروع ہو گئے جی پھر آگے جا کے بندے دیکھیں بھی جو ایڈیا بتا رہے ہیں پھر اس حساب سے دیکھتے گئے دیکھتے گئے تو وہ الحمدللہ بندے تک انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ایسے ہی سمیل لیں کہ بندے تک جو ایڈیا پہنچ چکے ہیں سمیل لیں اور صبح جو ایڈیا بتایا ہے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ صبح جو ایڈیا بندے پکڑیں گے جی پھر اس کے بعد جو ایڈیا پھر اس کی ویڈیو دکھائیں گے کیونکہ ابھی جو ایڈیا آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے حالکہ اس کی ویڈیو اوزر بھائی نے بنا لیا ہے احمد بھائی نے میرے کے حال میں بنا لیا ہے جی تو مجھے بھی دکھائی ہے ویڈیو اس کی بنا چکے ہیں ہم جو سی سی ٹی وی میں تھی وہ ہی اس کی جب وہ سامنے ہمارے آئے تو ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنا لیا ہے بھی تسلیق کریں گے جی بلکہ ایسے یہ نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو ہم جو ہے نا پکڑ پکڑوا لیں صحیح بات اس کو پولیس لے جائے اور پھر تشویش کریں ہم بارے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ پہلے جو ہے نا ہم سوچ سمجھ کے لئے ہم تسلیق کر لیں تسلیق کریں کہ اس کا حلیہ کیسا ہے وہ جو سی سی ٹی وی میں ہے وہ کیسا ہے ہاں جی پھر اس کے بعد اس کا کپڑے ابھی کیسی ہیں اس ٹیم جو ہے کپڑے تو ویسے دو دن گزر گئے ہیں کپڑے چینج بھی ہو سکتے ہیں جی بلکہ صحیح بات تو اس کے موچوں کی کیسی کنڈیشن ہے اس کی داڑی ہے نہیں ہے اور وہ کہاں پر کام کرتا ہے وہ کہاں رہتا ہے یہ ساری صورتحال نا ہم نے پھر وہ بندوں سے پوچھتے رہے صحیح ہے تو انشاءاللہ کالر ایف ای آر کی کپی مل گئی ہے نا وہ میری ویڈیو میں لگی پڑی ہے تمام بہن بھائی دیکھ رہے ہوں گے اکرام خواہ میں لوگ سپے نا میں نے وہ ایف ای آر کپی بھی لگا دی ہے جیسے جیسے کام کرتے رہے بندوں کو دکھاتے رہے وہ سارا کچھ میری ویڈیو میں مجود ہے باقی صرف اس بندے کی ویڈیو جو ہے ہم نے نہیں ڈالی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویڈیو ڈالے وہ چھپنا جائے صحیح بات ہے ابھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے چوری ویڈیو بنائی نا دور سے تو وہ کام کرتا ہے کہیں پر تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے صحیح ہو گیا آدھا جی جیسے آپ نے سنا ہے اپنے بھائی سے کہ انہوں نے جیسے بھی بات چیت کی اور جس سے ملے وہ آپ کو مکمل جو ہم نے بتایا ہے اور میں جہاں جہاں گئی ہوں شہر کی طرف جو جو چیزیں لیے وہ آپ کو دکھایا نہیں ہے کیونکہ شام ہو گیا اندھیرہ ہو گیا تو اس لیے ہم نے نہیں دکھایا کیونکہ انشاءاللہ کال جو چیزیں لیے ہم کال جو ہے آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سی چیزیں لیے ہیں تو وہ جو ہے میں تو زیادہ چیزیں نہیں لی سکت میں دو رزائیں لیا لیکن باقی جو ہے وہ یہ دین کی فیملی تھی اور وہ خود بھی تھے تو انہوں نے جو ہے کافی ساری شوپن کی ہے تو وہ تو انہی کی ویلوگ میں آئے گی تو ویڈیو بھی یہی پر میری مکمل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ملوں گی کال نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فر پائندہ بار سب بھائی زندہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ بائی